بہت سارے میرے اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہ اتنی لینڈ سلائڈنگ وکٹری کی توقع نہیں کر رہے تھے اگر پاکستان طریقہ انصاف جیت جاتی تو یہ ایک عوامی مقبولیت اور عوامی فتح ہونی تھی اس میں منافقت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کوئی بھی کسی کی کام یا بھی کو جو ہے وہ اس طرح نہ تو ایک قسم کا خراج تحسین پیش کرتا ہے نہ وہ اس کو سمجھتا ہے مریم نواز نے جو پچھلے دو سے دھائی مہینے کے دوران ایک قسم کا عوام نے اپنا ایمیج بنایا بہت سارے لوگ ابھی بھی برملہ طور پر اس چیز کا جو ہے وویلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی شاید الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے کہ جہاں پر ایک ایک سیٹ پنتالیس پنتالیس ہزار چالیس ہزار پچاہ ہزار پیس ہزار کے مارجن سے جیتی جائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نواز کو شاندار اس فتح پر مبارک بات کیونکہ بہت سارے میرے سمیت بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہ اتنی لینڈ سلائڈنگ وکٹری کی توقع نہیں کر رہے تھے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اگر پاکستان طریقہ انصاف جیت جاتی تو یہ ایک عوامی مقبولیت اور عوامی فتح ہونی تھی اور جب پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے تو میرے خیال میں لوگ جو ہیں وہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں منافقت بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کوئی بھی کسی کی کام یا بھی کو جو ہے وہ اس طرح نہ تو ایک قسم کا خراج تحسین پیش کرتا ہے نہ وہ اس کو سمجھتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر مریم نواز نے جو پچھلے دو سے دھائی مہینے کے دوران ایک قسم کا عوام میں اپنا ایمیج بنایا عوام کو دکھایا کہ کام کرنے والے اور ایک قسم کا باتیں کرنے والے ان میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بہت واضح طور پر مریم نواز نے بتا دیا اور میں اچھا سچی بات یہ آج سے ایک ہفتہ قبل لے لیں تو میں مسلسل اس بات پر تقریبے میں نے تین پروگرام کیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس حد تک ایکٹیو کیوں نہیں ہے جتنی پاکستان طریقہ انصاف ہے لیکن کیسی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی برملا طور پر اس چیز کا جو ہے وہیلہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی شاید الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے عمرو یوب کا بیان لے لیں باقی تمام پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ کے بیانات لے لیں تو بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیسی بات ہے یہ کیسی دھاندلی ہے کہ جہاں پر ایک ایک سیٹ پنتالیس پنتالیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار پیس ہزار کے مارجن سے جیتی جائے دھاندلی اگر آپ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہی دو چار ہزار ووٹوں کا جو ہے فرق شاید کوئی ڈال سکتا ہے اتنی زیادہ بڑی جیسے موسیٰ علائی اور جو پرویز علائی ہے آپ ان کے صرف ووٹوں کی جو ہے وہ گنتی کر لیں اس کا جو ایک ڈیفرنس ہے ہار کا اور جیت کا آپ اس تناسب کو دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ عوام نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے آپ مونسلائی کو لے لیں آپ باقی پنجاب میں جو مریم نواز کا الکا تھا ہمسہ شباز کا الکا تھا شباز شیف کا الکا تھا آپ جن جن حرکوں میں بھی جائیں گے آپ دیکھیں کہ تقریباً گیارہ کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے حصل کی ہیں اور یہ حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریکہ انصاف ان میں سے ایک یا دو سیٹیں بھی لے لیتی ہے تو وہ بھی ایک قسم کا ان کی بہت بڑی وکٹری کہلائے گی کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے آپ اندازہ کریں کہ ایون دن وزیر آباد میں جو پاکستان تحریکہ انصاف کی سیٹ تھی وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ان سے چین لی ہے تو یہ وہ دو سے اڑھائی مہینے کا سفر ہے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو ایک قسم کے اقدامات ہیں یا آپ کا جو کام ہے وہ بولنا چاہئے اس میں میں سنگل ہینڈلی یہ بات اس میں کوئی مجھ سے لاکھ اختلافات کر سکتا ہے لیکن میں بربلا کہوں گا کہ یہ تمام کی تمام جیت کا جو سیرہ ہے یہ مریم نواز کے ساتھ جاتا ہے ان کا ایک سوفٹ اور جسے کہتے ہیں کہ بہتر امیج وہ آج اس صورت میں عوام کی نظروں میں ایک قسم کا بہتر لوگوں کو ایک قسم کا بھائیہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ کی صورت میں ان کو اس کا ریٹرن بھی دیا ہے لوگوں نے ایک قسم کا ان کی جو ایک قسم کی جو جیتی ہے جو اس وقت مکمل طور پر خطرے میں تھی سیٹیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوامی سطح پر اس وقت بھی پاکستان طریقہ انصاف انتہائی زیادہ ٹاف ٹائم دے رہی ہے لیکن کیسی بات ہے کہ اس سیلیکشن کے جو نتائج ہیں وہ اس چیز کا ایک قسم کا وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ فرق ڈالا ہے اور فرق کس نے ڈالا ہے مریم نواز کی گورننس نے مریم نواز کے ایک طرز حکومت نے اور ان کے جو ایک قسم کے میجر قسم کے جو پرجیکٹس تھے جو کہ انہوں نے پچھلے دو مہینے کے دوران انہوں نے ایک قسم کے اناؤنس کی اور جو مسلسل ڈیلی بیسز پر دیکھیں یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں یا ہمارے خصوصاً پنجاب میں صرف اعلانات ہوتے تھے اور اعلانات بھی صرف وہ کاغذی حد تک ہوتے تھے اور کئی ایسی میٹیکز ہوتی تھے جن کا وہ جسے ہم اکثر بولتے ہیں کہ نشستن گفتن ایند برخواستن اور پاکستان طریقہ انصاف کے دور حکومت میں عثمان بزدار نے پنجاب کو صرف اسی کلیے کے تحت چلایا اور ایک قسم کا صرف شوشہ واضی کی گئی پنجاب میں کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کیا گیا اور پنجاب کو ایک قسم کا مکمل طور پر لاوارس کیا گیا جبکہ مریم نواز نے اس صوبے کو نہ صرف ایک اچھا منتظم ان کی صورت میں ملا ان کی صورت میں ایک بہتر اور باوقار قسم کا چیف پنجسٹر ملا بلکہ انہوں نے عوام کے دلوں میں عوام کے ذہنوں میں اپنی محبت بھی پیدا کیے جس کو کوئی مانے نہ مانے دیکھیں ابھی بہت سارے ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ صافی حضرات بھی بہت سارے لوگ یہ کوئی زمنی انتخابات عوامی مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتے جبکہ یہی لوگ ایک دن قبل یہ باتیں کر رہے تھے کیمیا نواز شیف کی سیاست ختم ہو چکی ہے مریم نواز جو ہیں وہ ایک قسم کا وہ ختم ہو چکی ہے لیکن کیسی بات ہے کہ جیسے ہی مسلم لیگ نون جیتی ہے تو اب ان کو یہ یاد آگیا جی کہ یہ کوئی عوامی مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتا اور بھائی اتنے زیادہ حلقوں میں زمنی الیکشن ہوا ہے اور ایک قسم کی لینڈ سلائڈنگ پنجاب میں وکٹری حاصل کی ہے مسلم لیگ نون نے تو آپ دیکھیں کسی کو کریڈٹ مت دیں آپ خراج تحسین بھی مت پیش کریں لیکن جو شخص ایک قسم کا روٹ کاز بنا ہے جو جس شخص نے ڈلیور کیا جس نے عوام کے لیے چاہے میں کہتا ہوں تھوڑا سا بھی کام کیا تو اس کی پذیرائی بھی بنتی ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی لیڈر کی پذیرائی کرتے ہیں کسی بھی لیڈر کو اس کے اچھے کام پر اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کوئی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے تو کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں مسلمی نون سے لیکن ایک بات میں بھرملا کہتا ہوں کہ مریم نواز واحد فیکٹر تھی اس پورے الیکشن کو اگر ہم بلکل راؤنڈ دی کلاک اگر میں اس کا جائزہ لوں اس کی ہلکا تو ہلکا ویری کروں اس کی ایک قسم کا جتنی بھی کانسٹیوئنسیز میں الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پر جو میجر ایپیکٹ تھا جو عوام کی نظروں میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہاں آپ کہہ سکتے کہ دھاندلی پر بھئی دھاندلی اتنی تو نہیں ہوتی کہ آپ کو پنتالیس ہزار کی جو ہے ووٹوں سے لیڈ دے کر آپ کو جتوا دیا جائے کل کا بچہ ایک کتنے بڑے کاناور لیڈر کو ہرا دے تو یہ وہ نفرت ہے یا وہ ایک قسم کا وہ جو ہمارے ملک میں جس نے ترقی کا راستہ روکا ہے یا جس نے ایک قسم کا ہمارے پوری کی پوری یوت کو ایک قسم کا اخلاقیات کا جنازہ ہمارے ملک میں نکل چکا ہے تو شاید یہ وہ وجہ ہے کہ عوام کا اصل ایک قسم کا وہ اب سامنے آ رہا ہے تو اگر دیکھیں سب سے بڑی چیز جو اس وقت میں مسلسل بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کو خاص طور پر مریم نواز کو اپنی انگیجمنٹ جو ایک قسم کی اپنے ورکرز کے ساتھ اپنے رہنماؤں کو ایک قسم کا لوپ میں لگتے ہوئے اپنے جو ایک میرٹ والے اچھ دیکھیں میں ابھی تھوڑی در پہلے ایک پروگرام کر رہا تھا تو اس میں ایک بڑے پرانے مسلم لیگ نون کے ورکر جو تھے ایک قسم کے رہنماؤں میرے ساتھ موجود تھے تو وہ برملا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے وہی پرانے ایم این ایس ایم پیو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو ہی کسی نہ کسی جگہ پر بٹھانا تو بہتر ہے آپ کچھ بھی نہ کریں تو بہرحال ایسے دوں کو ایسے جنہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے قربانیت دی ہوں جنہوں نے میرٹ کے اوپر کام کیا تو ان کو محکموں میں بٹھائیں ان کو ایک قسم کے عوام کے ساتھ رابطے کا ٹاسک دیں تو یہ دیکھیں زمنی الیکشن کی جیت کو آپ اپنی حتمی جیت سمجھ کر اگر آپ بڑے آرام سے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ بھی آپ کی بہت بڑی ایک قسم کی فیلئر ہوگا اور اس کو کسی بھی صورت میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا تو بہرحال ایک چیز واضح طور پر مرگیم نواز کپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ روابط کو مزید بہتر بنانے کے لیے اچھے لوگوں کی ٹیم لائیں اچھے لوگوں کو اوپر بٹھائیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ عوام اور ایک قسم کا جو ایک گیپ ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کا اس گیپ کو ختم کیا جا سکے اس جمعود کو توڑا جا سکے جو کہ اس وقت عوام کے ذہنوں میں اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک قسم کا پختہ ہو چکا ہے تو بہرحال جی یہ ایک بڑی لینڈ سلائڈنگ وکٹری تھی اور ایک بہت اچھا ایک قسم کا مسلم لیگ نون کا کم بیک تھا اور جس میں میں بالکل بربلا اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس کا پورے کا پورا کریڈٹ اس پوری کی پوری جیت کا محور صرف اور صرف مریم نواز رہی انہوں نے ڈلیور کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے مسلسل بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ شوشہ بازی کے انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے اور دو سے اڑھائی مہینوں میں بہت ساری چیزیں بھی دیکھیں بہت لمبا عرصہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے بہت کچھ وہ کر سکتی ہیں تو بہرحال ان کا انداز ان کا ایک قسم کا آغاز جو ہے وہ انتہائی متاثرکن ہے اور جس کو میرے خیال میں عوام کو بھی اپیل کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ زمینی الیکشن میں ایک لینڈ سلیڈنگ وکٹری پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیے امید کرتے ہیں کہ آج کا میلہ ہوگا آپ کو پسندہ ہوگا اگلے پروگرام تو سردار امین چیتوئی کو تی جے جہزت پاکستان سندھاباد